جمعہ کے آداب اور مسنون آمال کیا ہے وہ دیکھیں گے میں احادیث اور کچھ قرآنی آیتیں رکھتے چلوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو ترتیب اور پوائنٹ وائز بتاؤں گا کتنے چیزیں ہم نے اسے سکھ آئیے جمعہ پتا چلتی ہے جمعہ کی دن جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو جمعہ میں جو شریک ہو وہ نہا لیں اور رسول اللہ علیہ وسلم کا اس کے تعلق سے فرمان ہے صحیح مسلم کی روایت ہے صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے آپ نے فرمایا جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے مطلب جس کی طاقت ہو استطاعت ہو صحیحت ہو سہولت ہو چیزیں مہیا ہو ہمام ہو اور جو کچھ چیزیں انسان کو لوازمت لگتی ہیں ایک نہانے کے لئے اگر وہ سب ہو تو پھر نہانا ہم پر واجب ہے ضروری ہے سمجھ رہے آپ بات تو جمعہ کے دن کچھ نہ ہو تو کم از کم جمعہ کو نہانا ہے غلط فہمی کہ کوئی شکار نہ ہو نہانا ہے کچھ نہ ہو تو چونکہ عرب کے علاقوں میں پانی کی قلت تھی تو اگر کوئی انسان پانی کی قلت بھی ہو تو اتنا پانی ہفتے بار میں سیف کر سکتا ہے بچا سکتا ہے کہ ایک بار تو بھی کم از کم نہ آئے الحمدللہ ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں یہاں پانی کی بکسرت فراوانی ہے اور جس علاقے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ بھی رہے تھے آج وہاں بھی پانی کی بہت زیادہ فراوانی ہے بہت بہت آئے تھے لیکن کم از کم بدین او ویک جمعہ کے دن ایک مسلمان پر نہانا کیا ہے واجب ہے یادر کی ضروری ہے تو ہم کوشش کرے کہ جمعہ کے دن ضرور بھی ضرور جو ہے غسلے صحت اللہ نے دی ہے ہمامہ بلے بلے مطلب پردے کا انتظام ہے جا انسان نہ سکتا ہے تو بالکل کوشش کرے نہ ہے اس لئے کی وہ واجب ہے اور ہر مسلمان پر واجب ہے تو کوشش کرے جمعہ کے دن نہائیں اور خود بھی نہائیں اور گھر میں جو بھی بچے بھی نہائیں تاکہ اس سے سب کو ایک ماحول بنے اور عادت ہو ٹھیک ہے کچھ لوگ ایک دن آڑ نہاتے ہیں کچھ لوگ صحت کے ویسے دو دن آڑ نہاتے ہیں کچھ لوگ صحت کی خرابی ویسے تینین آڑ نہاتے ہیں مطلب ہفتے میں دو بار ان کا ہوتا ہے ہوتا ہے انسان کے صحت ہوتی حالات ہوتے جسمانی کیفیتیں ایسی نہیں ہوتی کچھ لوگوں کی کہ ہر بار نہا سکے بڑھاپا ہے ساتھ نہیں دیتا ہے صحت کی کمزوری جوان ہے لیکن بیمار ہے بہت چیز چیزیں ان کم از کم ایک بار اور جمعہ کے دن تو خاص طور سے عادت کے لیے تاکہ بچوں کو عادت ہو بیوی کو عادت ہو گھر والوں کو عادت ہو سب کوشش کرے کہ جمعہ کے دن نہائیں یہ پہلا کام ہمیں جمعہ کے دن کرنا ہے اور اگر کوئی انسان شادی شدہ ہے تو وہ کوشش کرے کہ رات اپنی بیوی سے ہم بستری کریں اس لیے کہ غسل جنابت جمعہ لینے کا بھی ایک فضیلت ہے انشاءاللہ آگے آئیں یہ فضیلت ہے تو عام آدمی بھی غسل لیں بچے بھی غسل لیں بڑے بھی غسل لیں سہولت ہو تو ایک انسان جنابت کی حالت میں وہ خود بھی نہ اور اپنی بیوی کو بھی نہلائی یہ معنی ہے اس کا بہرحال دوسری چیز جو بہرحال ہم یاد رکھیں گے جمعہ کے دن جو کرنے کی اچھے اور صاف سترے کپڑے پہنیں اور خجبوں کا استعمال کریں اور تیل کا استعمال کریں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ ہر مسلمان پر جمعہ کے دن غسل ہے پھر آگے فرماتے ہیں اور جو اس کے کپڑوں میں اچھے کپڑے ہو ان کپڑوں کو وہ جو ہیں اچھے کپڑوں کو اپنے زیب تن کریں مطلب اپنے اوپر دالیں یا وہ پہنیں مطلب آپ کے پاس جو کچھ کپڑے ہیں ان میں جو بیسٹ کلوتز ہیں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں ان کپڑوں کو آپ اپنے جسم پر دالیں اس لیے کہ جمعہ کا دن ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں اور اگر کسی کو اللہ نے خوشبوں میں محصر کی ہے کہ تو خوشبوں بھی اس زمانے بہت مشکل ہوتی تھی انسان کے راج بھی بہت سے لوگ نہیں لگا پاتے تو اگر اللہ نے خوشبوں محصر کیے تو ضرور پھر خوشبوں کو لگائے ایک روایت میں تیل کے الفاظ بھی آتے ہیں تیل لگائے اور خوشبوں لگائے تو اب جمعہ کا دن ہے غسل لیا بس جتنے اچھے کپڑے ان کپڑوں کو آپ دالیں اپنے کپڑوں میں جو اچھے کپڑے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ خوشبوں لگائے اور اللہ نے محصر کیا ہے تو خوشبوں اور تھیل کا ضرور بھی ضرور جو استعمال کریں اسی طرح جو باتیں حدیثیں ملتی ہیں جمعہ کے دن کرنے کی وہ یہ ہے آپ فرماتے ہیں جوشوس جمعہ کے دن غسل جنابت کرے یہی بھی روایت سے میں نے آپ سے کہا کہ جو نکاح شادی شدہ اور سہولت ہو تو وہ جو بستری کرے تاکہ پھر وہ جنوبی اور غسل جنابت کرے تحدیث کے الفہ سنیں جوشوس جمعہ کے دن غسل جنابت کرے اور پہلے وقت میں ہی چل پڑے غسل جنابت کیا اور اول وقت میں جمعہ کی کہاں چل پڑا مسجد کی طرف چل پڑا چل پڑے تو گویا اس نے اللہ کے تقرب کے لیے اللہ کی راہ میں ایک اونٹ خربان کیا ایک اونٹ زباہ کیا ایک اونٹ صدقہ کیا جو کچھ اللہ کی تقرب میں اللہ کی نزدی پھر فرماتے ہیں اور جو دوسرے وقت جائے مطلب جو اول وقت میں نہیں گیا سیکنڈ فیز میں گیا دوسرے وقت میں جائے تو اسے ایک گائے اللہ کی تقرب میں اللہ سے قرب حاصل کرنے کے اندر اس نے کیا ایسا اس کو ثواب ملیں گا پھر آپ نے فرمایا اور جو تیسرے وقت میں جائے گویا ایک سینگ والا مہنڈہ سینگ والے مہنڈے کی فضیلت یاد رکھی زباہ کا سینگ والا مہنڈہ اللہ کے تقرب میں اس نے خرچ کیا یا دیا اس کی بات فرماتے ہیں اور ایسا ایسا شخص جو چوتھے وقت میں جائے بہتی خریب جائے خطیب چڑھ گیا چوتھا وقت بالکل ایک دم نماز سے خریب چوتھے وقت میں جائے تو اس کی مثال ہے جیسا اس نے ایک مرغی اللہ کی راہ میں خربان کی اور جو پانچوے وقت میں گیا the last commerce جس کو بولیں گے اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے ایک مرغی کا اندہ اللہ کی راہ میں خربان کیا یا صدقہ کیا اور پھر آپ نے فرمایا میں دیا اور جب امام خدبہ دینے کے لئے آ جاتا ہے ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو دروازوں پر ہوتے ہیں جو اندر داخل ہونے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں کون کو اور جمعہ کے لیے آ رہا ہے وہ ریجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر خطیب کا تذکیر جو خطیب نصیحہ ترواز کرتا ہے وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں تو گویا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جمعہ کو خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آنے والا ففت ہے کہ تو اس کو انڈے کا سوال مل رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ اول آنے والا بہت جلی آ رہا ہے ازان سے پہلے داخل ہو جا رہا ہے ہو سکتا دوسر نمبر ازان کے وقت داخل ہو رہا ہے تیسرا دوسری ازان کے وقت داخل ہو رہا ہے جو خطیب چڑھ رہا ہے لیکن یہ تمام لوگ جو ہے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آ رہے ہیں اس کے بعد تو فرشتے اپنے ریجسٹرز بن کرتے ہیں اور آ کر واضح و نصیحہ سننے بڑھے جاتے جو خطیب دے رہا ہے سمجھ رہا ہے بات کو تو کوشش کیجئے جمعہ کے دن جتنی جلی ہو سکتا ہم چل پڑے لیکن کیا ہوتا ہے چیزوں کی اہمیت جب سے تب تک سمجھ میں نہیں آتی ہے تو لوگوں کو اول جانا دوم جانا اس کی اہمیت بھی نہیں سمجھتی ایسا ہوتا ہے ہم پس نہیں سمجھتی لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ کرکٹ میچ ہے انٹرنیشنل لیول تو چھوڑ دیجئے لوکل سٹیٹ میچ ہے اور میرے پاس کچھ ٹکٹس ہے اب ٹکٹس ایسے ہیں کہ وہ تو ایک سپیشل وی آئی پی لون ہوتا ہے اس کے بعد جنرلی سٹیڈیمز میں نمبر سے نہیں ہوتے ہیں لوگ ترتی میں بٹھاتے جاتے جیسے لوگ آتے ہیں تو جو سب سے وہ آئیں گا وہ سب سے نزدیک کی سیٹ پائیں گا اور سب سے نزدیک سے گیم دیکھ سکتا ہے تو وہاں کیسا اجلت کرتا ہے آدمی کہ جلی جا کر وہاں بیٹھیں گے تو نزدیک سے دیکھیں گا کوئی سیلیبریٹی آ رہا ہے کوئی ایسا شخص جو سٹار ہو چاہے سپورٹس کے اندر ہو یا فلموں کے اندر فلاں ہو تو اس کو دیکھنے کے لئے لوگ کیسے آگے کھڑے منا پسند کرتے ہیں اس کے لئے جو ٹکٹ جو قیمتیں ہوں ہے نا اول کیونکہ اس کو اہمیت دی جا رہی ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں چمہ کی بھی اہمیت سمجھئے اس کو اہمیت دی جائی آج تو جلی جانا ہے دوسروں سے آگے پہنچنا ہے ممبر سے نزدیک بیٹھنا ہے خطیب کے نزدیک بیٹھنا ہے تاکہ وہ دیکھے مجھے اس کو میں غور سے سنو بہت اہمیت درگی کتنی باتیں آگے اس حدیث کے اندر جنابت کا غسلے جلی جائے پانچ وقت بتا دی گئے پہلے وقت میں جانے والا اونٹ کی خربانی کی براہ اور سواب گائی کی خربانی کی سواب مہنڈے کی خربانی کا سواب چلتا ہوا یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جتنی نوافل آسانی سے ہو سکیں اتنے پڑے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا آپ جمعہ کے لئے داخل ہوئے مسجد میں جتنے نوافل آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اتنے نوافل جمعہ کے دن پڑھنے کی آپ کوشش کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا جوشش جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور استطاعت کے مطابق اچھی طرح وضو کرتا ہے غسل کرتا ہے استطاعت کے مطابق اچھی طرح غسل کرتا ہے بہت پرفیکٹلی اپنے جو وضو کو کرتا ہے کرتا ہے اور تیل یا خوشبو لگاتا ہے سر میں تیل لگاتا ہے جسم پر خوشبو لگاتا ہے پھر مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا مسجد میں جب پہنچتا ہے تو اس کو ہٹا کے نہیں جاتا ہے جہاں جگہ ملی وہاں رکھتا ہے لیکن اس کا ارگیز مطلب نہیں ہے کہ آگے والوں نے اگر صفحے چھوڑ دی تو آپ پیچھے کر رہیں گے پھر تو آپ ان کو توڑ کر جائیں گے لیکن آگے فل ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ جاتے ہیں ان کو منع کیا گیا سب بندی کے عدب یہ پہلا آنے والا پہلا بیٹھیں گا دوسرا آنے والا پھر ترتیب میں ہوں گا ہاں پاس دینی مجالیس میں الٹا ہوتا ہے لوگ پیچھے سے بھرتے ہیں دنیا مجالیس آگے سے بھرتی ہے کھانے میں آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں دعوت میں اگر دروازہ کھڑ رہا ہے تو آپ پیچھے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں آگے لیکن دینی مجلس میں اگر کوئی دروازہ کھڑ رہا ہے تو آ رہا ہے اور جمعہ کے دن تو جب دوسری ازان کے بعد وآخر دعوانا انی الحمدللہ رب اللہ نے بولتے دکان چھوڑ کے بھاگتے ہوتا ہوں چونکہ آپ میں اکمال ہوگی آپ ختم کیا آپ جماعت کھڑی ہونے والی ہے اور اتنے دس پندرہ سیکنڈ میں پہنچ جاتا ہوں دینی مجالیس میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں دنیا مجالیس میں آگے منسٹر آ رہا ہے آگے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں آگے رہنا چاہتے ہیں آپ کو عالم دین آ رہے ہیں تم ملو تم ملو میرو کیا ضرورت ہے یہ لوگ ویسے ہی بور کرتے ہیں عالم دین یہ بتاتے ان سے ملنے کے لئے سمجھ رہا تو ہم نے دین کو سیکنڈ دیکھیں ہم نے انکانشیسلی بولیے سمجھ جاری سے یہ غیر سمجھی طور سے دین کو دوسرا تیسرا پتہ نہیں کیا درجہ دے دیا جبکہ سب سے اول ہونا چاہیے تھا تو آپ فرماتے ہیں مسجد پہنچتا ہے دو آدمیوں میں فرق نہیں کرتا ان کو ہٹاتا نہیں ہے اور جو اس کے لئے مقدر ہے نماز پڑھتا ہے مطلب نوافل ادا کرتا ہے اسی سے میں نے کہا جتنی ہو سکے اتنی نوافل میں اضافہ مقدر پڑھتا ہے پھر امام کے خدے میں خاموش رہتا ہے کوئی آواز نہیں کرتا ہے سنتا ہے غور سے خاموش رہتا ہے مطلب غور سے سنتا ہے رہتا ہے تو اگلے جمعے تک اس کے گناہ تمام معاف کر دی جاتے ہیں سیوہ اس کے کیوں کبیرہ گناہ کوئی نہ کریں ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اگر نماز میں آتا ہے اول آتا ہے تیل لگاتا ہے جلی پہنچتا ہے لوگوں فرق نہیں کرتا جہاں جگہ ملی بیٹھ جاتا ہے غور سے خطیب کو سنتا ہے خطبے پر وہ کرتا ہے جتنی ہو سکے اتنی نوافل نماز اضافہ کرتا ہے تو اللہ آنے والے جمعہ تک کہ تمام گناہ کو معاف کرتا ہے سغائر صرف یہ ضروری ہے کہ وہ کبیرہ گناہ نہ کرے کتنی فضیلت ہے جمعہ کی اور کیے جانے والے عامال بھی دونوں ایک ساتھ آ رہے ہیں اس لئے میں نے فضیلت میں الگ سے یہ روایتیں نہیں رکھی یہ فضیلت بھی ہے اور کیے جانے والے عامال بھی اسی طرح جو بات پتا چلتی حدیثوں سے کیا کرنا ہے جمعہ کے دن وہی ہے کہ امام کے آنے پر گفتگو ترک کر دینا اور کسی چیز سے کھیلنا نہیں ہے امام آ رہا ہے تو انسان بیٹھتا ہے کبھی کوئی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کر لو کچھ ہوتا ہے کبھی خالی وقت ہے جلی پہنچ گئے نا جماعتیں سمجھ گئے جمعہ کے کھڑے تھے سوہ بجے اور کوئی انسان بارہ بجے پہنچ جا جبکہ ابھی ازان بھی نہیں ہوئی دوسری تو وہ بیٹھ سکتا ہے بات کر سکتا ہے کچھ ضروری ہے اگر اس کو سمجھتا ہے کسی کو وعد نصیت کر دے کچھ بیٹھے بیٹھے لیکن اب خطیب آ گیا تو بالکل خاموش اور خطیب جب آ گیا اور ممبر پر پہنچ گیا تو خاموشی اختیار کرنا آپ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں اگر تُو نے مطلب اتنا خاموش رہنا ہے کہ اگر تُو نے جب امام آ جائے ممبر پر اور خطبہ دے اور اپنے بھائی سے یہ کہا خاموش رہو تو تُو نے لغو کام کیا تُو نے اپنے جمعہ کو ضائع کر دیا اور آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمیوں کہہ رہا ہے خاموش رہو تو اس میں کیا غلطی ہے اس میں بڑی حکمت ہے بڑی حکمت ہے ایک آدمی مسجد میں آکے نیوسنس کریٹ کر رہا ہے کچھ ہی باتیں کر رہا ہے ہے نا لیکن اس کی آواز ایک آدمی کی ہے اب اگر پوری مسجد بلیں گے ششت ششت پھر کیا ہوں گا پوری مسجد نیوسنس کریٹ کرنا شروع کر دیں گے حکمت کیا کہی گئی اس کو کہنے دو تم کچھ مت کہو اسے اس لیے کہ اگر تم اس کو خاموش کہوں گے خاموش بیٹھو تم نے لگو کیا پھر ایک بچہ چلا رہا ہے ایک کی آواز ہے اگر اس کو بڑا بچے گا چھپ جمعہ کی نواز ہے خاموش بیٹھ اس سے ہوں گا کیا دو ہوں گے پھر وہ دوسرے دیں گا جمعہ ہے نا تم کو سمجھتا نہیں کہ خاموش رہے نا تیسرا بولیں گا یار تم لوگ پورے آواز کر رہے جمعہ کے دینے خطیب کھڑا ہے پھر خطیب پریشانے کہیں کیا چل رہا ہے اس مزید کے اندر یار کوئی سننے کو تیار ہے نا تو کیسی حکمت ہے کہ کوئی کسی کچھ نہ کہے آٹومیٹک سب خاموش ہو جائے کوئی آواز کر رہا ہے کر رہے دیجئے آپ خاموش نہیں آپ کی خاموش ہی اس کے لئے دلیل ہے خاموش ہونے کی تو اتنا جمعہ کیا عدب ہے اور اتنا خطیب کی خطبہ دیتے وقت خاموش رہنا ہے کہ آپ کسی کو اس کی غلطی پر ٹوک بھی نہیں سکتے یا اس کو یہ بھی نہیں کر سکتے تم خاموش بٹھو اس لئے کہ تمہارا یہ بولنے سے پوری مزید ڈسٹ اپ ہونے والی خاموش رہا تم نے بھی لگو کیا اور آگے روایت میں آئیں گا جس نے لگو کیا جمعہ کے دن اس کی جمعہ نہیں ہوتی کتنی اہم بات ہے نا بلکل آواز نہیں کرنا ہے خاموشی سے بیٹھنا آئیں اور کسی خسم کے چیزوں سے کھیلنا نہیں ایک روایت میں خانمہ جو جمعہ کے دن نماز کے لئے آئے اور کنکریوں سے کھیلے کیونکہ اس زمانے مزید نبی ریت تھی اس میں ریت تو کنکری ہوتی ہے اس کے اندر کنکریوں سے کھیلے اس نے لگو کیا اور جس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں آج کے زمانے میں چٹائی سے کھیل سکتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی نماز کا وقت ہے اور کچھ بھی پتہ نہیں عجیب و غریب لوگ جو حرکتیں کرتے رہتے ہیں جس ہی کوئی انتیاں نہیں تو یہ لگویات ہے یاد رکھی ایک مرتبہ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ ایسی چل رہا ہے اور ایسی نیچے سے کولمز میں سے ہوا آ رہی ہے اس کے اندر تو ایک جناب وہ نماز خطبہ خطیب دے رہا ہے اور وہاں کھیل رہا ہے ہوا اتنی اچھا ہے دستی سکا رہا ہے پھر اس پر کھیل رہا ہے وہ دستی وڑ کر اوپر آ رہی ہے اس کو وہ کر رہے ہیں پھر ان کے بچے نہیں بھی دیکھ لیا اس نے بھی ٹیشیو پیپر لا کے اندر ڈال رہا ہوا ہوا نکل کے آ رہی ہے یہ بھی لگو ہے سہتندیوں سے کھیلنا لگو ہے اسی طرح کنکریوں اگر آپ کسی میدانیں پڑھے تو لگو ہے کسی چیز کو بیٹھے بیٹھے آپ اسکوریتے رہتے ہیں یہ سب لگو ہے مطلب یہ کہ کوئنشیسلی یا انکوئنشیسلی بھی منع کیا اسی طرح آپ نے اور فرمایا اور کہا جس نے کنکریوں سے کھیلا جمعہ کے دن کیونکہ وہ زانے کنکریوں تھی تو اس نے لگو کیا اور جس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا کتنی اہم بات ہے کتنی اہم بات ہے اب ہمارے پاس اللہ رحم کرے کچھ لوگوں کو ہندو پاک میں ہم دیکھتے عادت ہی ہوتی ہے صرف چلانے کی مزید ماتے یہ نہیں ہے چھٹائے لاؤ یہ فلاں کرو آپ کر سکتے جمعہ میں چھٹائے کمی ہیں آواز برابر نہیں آری لیکن یہ بلکل خاموشی سے آپ جائیں گے چھٹائے لائیں گے بچھائیں گے چونکہ ضرور یہ باہر گرمی ہے دوب کی شدت ہے آدمی نیچے نہیں بیٹھ سکتا لیکن چلانا چیخنا پورا مینجمنٹ اپنی جو ہے پورا جسو کہیں گے لیڈرشپ دکھانا شروع کر جمعہ چل رہا سکتا ہے بعد میں تو لوگ اور زیادہ ہوں گے اگر آپ کو لوگوں کو بتانا ہی ہے لیکن وہاں ہم کرتے چونکہ ہم کو ادھا بھی نہیں پتا جمعہ تو اس کے برقس بیدت کا ادھا پوچھئے ان کو کہ پوریاں بناتے وقت کیا ادھا برہتا جو ہے باویس رجب کے جو کونے بناتے ہیں اوہ آواز نہیں کرنا غسل لے کر جانا دیکھیں کیسی باری جمعہ کو ہماری عورتوں گسلو بولے تو نہیں ہوتا باویس رجب وہ پوریاں بناتے اس کے پر انہانا پڑتا دیکھیں کیسے مان رہے بیدتوں کو کس مضبوطی سے سنت اتنے مضبوطی سے ہم نے نہیں پکڑا تو کافر اس نے لگو کیا اور اس نے لگو کیا اس کا جمعہ نہیں ہوتا ہے اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوش اس مسجد میں اس وقت آتا ہے جب امام خدبہ دے رہا ہے تو اسے پہلے تحیت المسجد پڑھنا ہے اور پھر نیچے بیٹھنا ہے چیدہ نہیں بیٹھنا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے فرمایا اور آپ کے زمانے میں ہوا یہ کہ ایک شخص آیا آپ نے فرمایا اِذَا جَاَهَدُكُمُ الْيَوْمُ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْتُبُو کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور امام خدبہ دے رہا ہو تو آپ نے فلنہ فَلْيَرْكَ رَكَتَئِنِ وَلْيَتَجَوَّذِ وَلْيَتَجَوَّذِ فِيهِمَا کہ تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو جب خدیب خدبہ دے رہا ہے تو وہ کیا کرے کہ وہ جو ہے دو رکاتیں پڑھ لے ہلکی پڑھ لے مہت لمبی نہیں ہلکی دو رکاتیں پڑھ لے اور وہاں جو ہے بیٹھ جائے تخویب کے ساتھ ہلکی دو رکاتیں پڑھ لے اور پھر بیٹھ جائے کیا فرما رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو امام خدبہ دے رہا ہو تو تم دو رکاتیں ہلکی پڑھو اور پھر کیا کرو وہاں بیٹھ جاؤ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے خدبہ چل رہا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر وہ خدبہ میں آتا ہے جھکتے جھکتے آتا اور اندر گھز جاتا خدبہ میں اس کے بعد پھر خدبہ کے بعد اچھا یہ خدبہ اردو ہیں عربی بھی نہیں پھر بولتا ہے جس نے نماز نہیں پڑھ لیا تو پھر سب پوری مجید اٹھ جاتی اور ایسا لگتا ہے کبھی کوئی نیا آدمی کو جو بات کھڑی ہو رہی ہے وہ بیچارہ کھڑے ہو جاتا اگر سمجھے وہ غیر اردو زبان کا آدمی ہے اس کو لگتا ہے سب کھڑی ہو رہی ہے وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے بعد میں دیکھتا ہے سب اپنے اپنی نماز بان رہے ہیں ہر آدمی اپنے بھی نہیں کر رہا ہے اور اس عمل کے وجہ سے کہ دورانِ خدبہ ہمارے پاس روکا جاتا ہے نماز پڑھنے سے جبکہ رسول اللہ نے حکم دیا بلکہ آپ ایک بار جمعہ کا خدبہ دے رہے تھے ایک شخص آ کر بیٹھ گیا آپ نے کہا ہے شخص نماز پڑھ لے پھر بیٹھ وہ شخص کھڑا ہوا نماز پڑھا اور پھر بیٹھ گیا آپ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا نماز تاکہ تحییت المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے ہمارے پاس یہ حال ہے کہ کوئی آ کر نماز کرے خدبہ چل رہا ہے اردو ویسے خدبہ جمعہ کے دو ہونے چاہیے ہمارے پاس خدبہ جمعہ کے تین ہوتے ہیں ایک اردو میں پہلی اعزان کے بعد ممبر سے نیچے ایک عربی میں دوسری اعزان کے بعد ممبر کے اوپر پھر آخطی بیٹھتا ہے بیچ میں ایک بار پھر کھڑا ہوتا ہے پھر تیسرا ہوتا ہے مطلب دوسرا خدبہ عربی میں ممبر پہ سے جبکہ رسول اللہ کے زمانے میں خدبے صرف دو ہوا کرتے تھے دوسری اعزان کے بعد مطلب معاف کرنا آپ سمجھے زمانے میں تو دوسری اعزان نہیں ہوتی ایک ہی ہوتی اعزان کے بعد خطیب کھڑا ہوتا سیدھا ایک اس کے بعد بیچ میں بیٹھ کر اٹھتا دو تو دوسرے خدبے کی مطلب پہلا جو اردو میں ہے جو کہ خدبہ ہی بھی نیو مسنونہ جو ممبر سے ہٹ کر کرسی بیٹھ کر ایک صاحب دیتے رہتے ہیں جبکہ سنت ایک ممبر پہ چڑھ کے دیا جائے یہ ایک نئی بیدت ہے ہم آپ پاس جو ایجاد کر دی گئی اور حد یہ ہے کہ پھر اس میں نماز نہیں پڑھنے دے رہے آپ اور چونکہ بعد میں اعلان ہوتا ہے کہ جس نے نفل نہیں پڑھ لے سب اٹھ کر پڑھتے ہیں تو جو پہلے آتا ہے وہ اس لیے نہیں پڑھتا ہے کہ بعد میں سب پڑھیں گے تو اچھا لگتا آپ ان بیٹھے ہوئے ہیں تو اس نے بھی نہیں پڑھتا ہے سنت تو ختم کرتا ہے جمعہ میں بیٹھ جاتا ہے پھر اعلان ہوتا ہے کہ پڑھ لو تو پھر سب کھڑے ہوتے ہیں پوری مسجد ایسی کھڑے ہوتی جیسا کہ جماعت کھڑی ہو رہی ہے لیکن سب اپنے پڑھتے ہیں پھر خدبہ آزان ہوتی ہے اور پھر خدبہ آتا ہے کیسا ہم سنتوں ختم کر رہے ہیں ایک کے بعد دیکھ نہیں کر لیے تو کیا ہوا بیٹھ گئے تو کیا ہوا بس یہی تو مسئلہ ہے نا بیدتوں میں تو کبھی نہیں ہوں آپ کو ہم بولے کہ نہیں کرے تو باویس کو کیا ہوتا ہے نہیں منعے پندرہ کو تو کیا ہوتا ہے نہیں جاگے ستہاویس کو تو کیا ہوتا مطلب رجب کیا وہ خدر کی نہیں رمضان کی نہیں تو نہیں نہیں ضروری ہے اور وہاں سوال ہوتا ہے ہم اگر یہ کر لیے جاگ لیے تو کیا ہوا جو چیز بتائی جاری ہے اس کو تو تم احمیت نہیں دیتے ہو جس کے بارے میں حکم نہیں ہے اس کو تو ایسا پکڑ لیا ہے کہ بالکل داتوں سے پکڑ لیا بہر یال اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی طرح جو ہے تو امام خدبہ دے رہا دو رکعت پڑھ گئے بجا اسی طرح جو ہے جو شخص مزید میں بیٹھنے والوں کی جو ہے گردنے پھلانگتے ہوئے نہ آئے اور نہ ہی ان کے درمیانے فرق کر کے بیٹھے اس لئے کہ آپ سنوں کے زمانے میں ایک شخص جمعہ کے لیے آئے اور گردنے پھلانگتے ہوئے وہ اوپر سے پیٹ دالتے ہوانے لگا آپ نے فرمایا اور کہا اجلس فقط ازائد بیٹھ جا تو نے تکلیف دی لوگوں کو اور وہ بیٹھ گیا کیونکہ تکلیف دینے والی بات ہے اسی طرح جو ہے جمعہ کی ازائن کے بعد خرید و فرق کرنا یاد رکھی حرام ہے دکانے بند کرنا اس لئے کہ اللہ نے کہا سورہ جمعہ کی آیت نمبر نو کے اندر یا ایوہ اللہزین آمنو اذا نودی علی صلاتی میں یوم الجمعہ تھی فساؤ الہ ذکر اللہ وزر البعی جب تمہیں لوگوں ایمان لانے والو ازائن سن لو جمعہ کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دڑھو نماز کی طرف دڑھو خطبہ سننے کے لئے تڑھو اور اپنے تجارت کو بند کر دو تجارت بند کرنا یہ کرنا حرام ہے اور بند کرنا واجب ہے ہم پہ اسی طرح جمعہ کی عدد فضیلت اور جو چیز ہم وہ کرنا ہوئے کہ جمعہ کے رات اور دن سورہ کہف پڑھنا چاہیے کبھی بھی جب بھی موقع ملے رات اور دن سے مراد جمعہ رات اللہ ہوں پہ چونکہ جمعہ کی رات کو بلتے ہیں جمعہ رات اور جمعہ کا دن اور رات پہلے آتی اسلام دن بعد میں تو جمعہ جمعہ جب گزر جاتا ہے اس کی جو رات آتی وہ ہوتی جمعہ کی رات اور دن تو سورہ کہف ان میں سے کبھی نہ کبھی پڑھنا چاہیے اس لئے کہ آپ صلی اللہ فرمایا اور کہا یہ مستدرک حاکم کی روایت اور صحیح آپ نے فرمایا من خرا سورت القحفی فی یوم الجمعہ تی ازالہو من نوری ما بین الجمعہ تین جو شخص سورہ کہف کو پڑھتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک نور اس کے لئے جویں چمکتا رہتا ہے تو کوشش کریں جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا احتمام کریں اسی طرح جویں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعہ کے دن کسرت سے درود بھیجنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رکھا جمعہ کے دن اور رات یہ بحقی کی روایت ہے اور حسن درجہ کی حدیث ہے جمعہ کے دن اور رات کسرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو جو اس کی تعمیل کریں گا میں قیامت کے دن اس کے لئے گواہ اور سفارشی بنوں گا جمعہ کے دن خاص طور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود زیادہ سے زیادہ بھیجنا چاہیے اسی طرح جمعہ کے دن کسرت سے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے جمعہ کے دن نے کہا ایسی گھڑی آتی ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے کچھ علماء نے لکھا یہ خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے لے کر اترنے تک کبیش کا وقت ہے اور کچھ نے کہا کہ یہ اثر سے مغرب کے بیش کا وقت ہے واللہ وعالم ہم نہیں جانتے ہیں لیکن جب وقت ملے جمعہ کے دن کسرت سے دعا کرتے رہے اسی طرح پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ناکھن تراشتے تھے اور موچ کے بال نکالتے تھے ضرورت پڑتی تو ٹھیک تو یہ بھی کام ہن کر سکتے تو آئیے جمعہ کے دن کیا کیا کام کرنا ہے وہ ایک بہت پھر اسوائی رکھ دیتا ہوں پہلے غسل لینا ہے پہلا کام جو کرنا ہے غسل لینا ہے ہو سکے تو غسل جنابت لیا جائے بی بی سام بستری کی جائے رہا تو غسل لینا ہے یا غسل جنابت لینا ہے دوسرا کام جو ہے اچھے کپڑے پہننا ہے جو کچھ محصر ہو تیسرا کام خوشبو لگانا ہے اللہ اگر نے دیا تو چوتھا کام جو ہے تیل لگانا ہے اللہ حب العزت نے استطاعت دی ہے تو پانچوہ کام جو ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ہونا اللہ اگر جنابت میں اگر لیتا تو اچھی بات ہے چھتی چیز یہ ہے خدبے سے پہلے مسجد میں آنا یہ بڑا افضل ہے ساتھوی چیز یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے جو ہے جتنی ہو سکتی اتنی نوفل کہتے ہیں معمکر آنٹوی چیز خاموشی کے ساتھ خطیب کا خدبہ سنیں اس سے نزدیک بیٹھے اس کے طرف دیکھتے رہے اسی طرح دو آدمیوں کے بیچ میں نووی چیز فرق نہیں کرنا ہے یا ان کے بیچ میں نہیں بیٹھنا ہے دسوہ کام یہ ہے کہ خدبے میں جو ہے باتچیت نہیں کرنا ہے خاموشی اختیار کرنا ہے اسی طرح جو ہے گیاروی چیز خدبے میں کسی سے کھیلنا نہیں ہے بلکل سکون کے ساتھ جو ہے خدبہ سننا ہے باروی چیز جو ہے تحیت المسجد پڑھ کر خدبے میں اگر بیٹھنا چاہے خطیب خدبہ کیوں نہ دے رہا ہو جمعہ کا تیروی چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن آزان کے بعد قرید و فروغت کرنا یہ حرام ہے اس سے ہم کو اجتناب کرنا ہے چودوی چیز یہ ہے کہ سورہ کہف کو پڑھنے کی ہم کوشش کریں مضل جمعہ کی رات اور دن ملا کے کبھی بھی جب بھی موقع ملے پندرہ بھی چیز یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے درود بھیجنے کوشش کریں اور سولوی چیز یہ کسرت سے اس دن دعا مانگیں سترہ بھی چیز یہ ہے کہ اب ناخون تراشے اور اٹرہ بھی چیز یہ ہے کہ موچوں کی اگر بال بڑے ہو چکے تو اس کو تراشنے کی کوشش کریں یہ کام کو جمعہ کی دن کرنے کی کوشش کرنا ہے یہ آدھر کہ اب اس کے بعد